ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا میں وفات پانے والے اولمپین باکسر عثمان اللہ خان کی میت ان کے آبائی شہر میں تدفین کے لیے پاکستان بھیجوا دی گئی کینیڈین وزیر آدم جسنٹ روڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کانکنی کے شعبے میں استعمال ہونے والے ماحول دوست گاڑیوں اور مشینری کے لیے ٹیکس کٹوٹی میں توسی کرنے جا رہی ہے انٹیریو میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے ساتھ کیسز سامنے آ گئے ٹرونٹو میں بڑے اداروں کی جانب سے اہم اقدامات پبلک ہیلت ایجنسی آف کینیڈا نے ایران کا سفر کرنے والوں کو دو ہفتے تک سیلپ آئیسولیشن میں رہنے کی ہدایت کر دی مونٹریال میں ویڈ شوئٹ این سے اداری اگجہتی کے لیے مظاہرہ ویڈ شوئٹ این کے ایک چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ان کی قوم کی حمایت سے مشروط ہے ہیملٹن پولیس کی کاروائی مبینہ طور پر انسانی سمگلنگ میں ملوث دو بھائی گرفتار آٹھ مختلف چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا طالبان جنگجوہ نے اگوانستان میں حکومتی سیکیورٹی فورسز پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تاہم امریکہ اور نیٹو فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سے موسم گرمہ یا خضا میں علاج شروع کر دیا جائے گا چین میں کرونا وائرس سے مزید 31 افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد چین بھر میں ہونے والی امواد کی تعداد 2943 ہو گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کینیڈا بھر میں محلک وائرس کی کیسز کی تعداد 27 ہو گئی ہے جس میں سے آٹھ بریٹش کولمبیا اور ایک کوئے بیک میں سامنے آیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے ساتھ کیسز سامنے آ گئے جس کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے محکمہ سہد کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وائرس مقامی سطح پر نہیں پھیلا جبکہ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے کرونا وائرس سے متاثر افراد نے ایران اور مصر کا سفر کیا تھا نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کینیڈا بھر میں محلک وائرس کے کیسز کی تعداد 27 ہو گئی ہے جس میں سے آٹھ بریٹش کولمبیا اور ایک کوئے بیک میں سامنے آیا ہے محکمہ سہد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس بیماری کے بڑھنے کے خچے کے پیش نظر منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جس میں نگرانی تجزیہ آداد و شمار روابط اور منصوبہ بندی شامل ہے آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر برائے سہد کی ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وبا کے پھوٹنے کے نتیجے میں ایک کمانڈ سینٹر قائم کیا جائے گا جی ٹی اے کی بڑی ایجنسیز کی جانب سے کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جرہ سیم کشدویات کے اسپری جیسے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹی ٹی سی گو ٹرانزیٹ پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ سمیت مختلف اداروں کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب پبلک ہیلت ایجنسی آف کینیڈا کی جانب سے ایران کا سفر کرنے والوں کو دو ہفتوں تک سیلف آئیسولیشن میں رہنے کا کہا گیا ہے چیف پبلک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نیا اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ نئے کیسز ان لوگوں میں سامنے آئے ہیں جنہوں نے ایران کا سفر کیا تھا ٹرانٹو میں پروسپیکٹرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسییشن آف کینیڈا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت دو ہزار پچاس تک ماحولیاتی علودگی کو ختم کرنے کے لیے کاروباری اور سنتی شعبے سے تجویز حاصل کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیرعظم جیسٹن ٹروڈو کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کانکنی کے شعبے میں استعمال ہونے والی محول دوزگاڑیوں اور مشینری کے لیے ٹیکس کا ٹوٹی میں توسی کرنے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس شعبے کا ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ہے ٹرانٹو میں پروسپیکٹرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسییشن آف کینیڈا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت دو ہزار پچاس تک ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے کاروباری اور سنتی شوموں سے تجویز حاصل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بالخصوص کینیڈا میں ماحول اور معیشت میں ہونے والی بحث میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے اور ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کو سنجید کی سے لینا ہوگا ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت دکھائے گی کہ انہوں نے دو ہزار تیس کی زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے منصوبے پر کس طرح کام کیا گزشتہ دسمبر میں پیش کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی جانب سے دو ہزار تیس تک زہریلی گیسوں کے اخراج میں پندرہ فیصد کمی کا منصوبہ جاری ہے جس میں کینیڈا نے کامیابی بھی حاصل کی ہے ٹرونٹو میں مرہوم باکسر عثمان اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں کونسل جرنل ان کے کنبے کے کچھ افراد اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چند روز قبل کینیڈا میں وفات پانے والے آلمپین باکسر عثمان اللہ خان کی میت ان کی آبائی شہر میں تدفین کے لیے پاکستان واپس فجوا دی گئی مرہوم لیجنڈ باکسر برین ٹیومر کی خلاف اپنی لڑائی ہار گئے اور ٹرونٹو میں ففات پا گئے تھے ٹرونٹو میں ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے سوگوار خاندان کی خواہش پر ان کی میت کو پاکستان بھیجنے کے لیے بقاعدہ قانونی کاروائیوں کی جل تک مل کی ہدایت کی کانسلیٹ جنرل آف پاکستان ٹرونٹو نے آنٹیریو کے سرکاری مہگمو مقامی جنازہ گا اور قومی ہیرو کی لاش کو لاحور منتقل کرنے کے لیے پی آئی اے کے ساتھ بزابطہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے رابطہ کیا اس سے قبل ٹرونٹو میں مرہوم باکسر عثمان اللہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں کانسلیٹ جنرل ان کے کمبے کے کچھ افراد اور لوگوں کی بڑی تاتات نے شکت کی ہیملٹن پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈین ہیومن ٹریفیکنگ ہارٹ لائن سے اطلاع ملنے پر پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئی بیک سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کو جنوبی آنٹیریو میں مبینہ طور پر انسانی سمگلنگ کے چارجز کا سامنا ہے ہیملٹن پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈین یومن ٹرافیکنگ ہارٹ لائن سے اطلاع ملنے پر پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آخاز کیا گیا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسکورہ ملزمان مقامی ایر بی این بی کا استعمال کرتے تھے اور خواتین کو جسم فروشی پر مجبور کرتے تھے پولیس کی جانب سے متاثرین کی عمریں اور علاقوں کے بارے میں معلومات پراہم نہیں کی گئی تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں حفاظت میں ریچایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے جن کی عمریں 21 اور 22 سال ہیں اور انہیں آٹھ مختلف چارجز کا سامنا ہے ہیملٹن پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے اور بھی متاثرین ہیں جو معلومات کے ساتھ آگے آنا چاہتے ہیں ویٹ سویٹ این کے ایک چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی کوسٹرل گیس لنک نیچرل گیس پائپ لائن کی حمایت اس پر منصر ہے کہ ان کے لوگ کیا چاہتے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریان میں چاریس کے قریم مظاہرین نے ویٹ سویٹ این کے سربراہوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے ریل لائن کو آرزی طور پر بند کر دیا ویٹ سویٹ این کے سربراہوں کا وفاقی حکومت کے ساتھ محایدہ ہوا تھا جس کا جائز علیہ جا رہا ہے موظاہرین کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وہ مقامی افراد کی خود مختاری کی حمایت اور آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک منصوبوں کی مخالفت کرتے ہیں تاہم کچھ دیر بعد موظاہرین رضا کارانہ طور پر منتشر ہو گئے تھے ویٹ سویٹ این کے ایک چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی کوسٹرل گیس لنک نیچرل گیس پائپ لائن کی حمایت اس پر منصر ہے کہ ان کے لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا جانے والا محایدہ ابھی تک عام نہیں کیا گیا ہے اس کا جائز علیہ جا رہا ہے جبکہ ویٹ سویٹ این قوم کی طرف سے اسے منظور کیے جانے کے بعد اس میں توسیق ہوگی ہم سب مل کر ویٹ سویٹ این کے مسائل کا حل تلاش کریں گے طالبان قیادت کی جانب سے مقامی کمانڈرز اور میڈیا کو ایک خط جاری کیا گیا ہے جس میں اغوان فوجیوں پر حملے جاری رکھنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب غیر ملکی فوجی ان کے نشانے پر نہیں ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طالبان جنگ جوہوں نے اغوانستان میں حکومتی سیکیورٹی فورسز پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تاہم امریکی اور نیٹو فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبان قیادت کی جانب سے مقامی کمانڈرز اور میڈیا کو ایک خط جاری کیا گیا ہے جس میں اغوان فوجیوں پر حملے جاری رکھنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا گیا ہے اب غیر ملکی فوجی ان کے نشانے پر نہیں ہوں گے خط پر ترجمان اغوان طالبان زبی اللہ مجاہد کے دستخد بھی موجود ہیں جبکہ اس سے قبل ہی صوبے قندھا میں پانچ اغوان چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے ہیں اور بدغیس میں بھی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں خوست میں فوٹبال گراؤنڈ میں ہونے والے دھماکے میں تینگ شہری ہلاک اور گیارت زخمی ہو گئے تھے دوسری جانب اغوان صدر اشرف غنی نے ایک بار پھر تالبان قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تالبان کی کچھ شرائط ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں جنہیں دور کیے بینہ محایدے پر عمل درامت محصر طریقے سے ہونا نممکن ہے ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی اغوان صدر سے محایدے کی پازداری کرتے ہوئے پانچ ہزار تالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر اشرف غنی کو اپنے ملک اور شہریوں کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے محایدے کی شک پر عمل درامت کو یقینی بنانا چاہیے واضح رہے کہ دوحہ میں امریکہ اور اغوان تالبان کے دوران ہونے والے امن محایدے میں پانچ ہزار تالبان قیدیوں کی رہائی بھی تیپائی تھی تام اغوان صدر نے اس شک کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کی رہائی امریکہ کی نہیں بلکہ قابل حکومت کی ثوابتیت ہے جس پر تالبان نے قیدیوں کو رہا نہ کرنے کی صورت میں انٹرا اغوان مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا تھا امریکی محکمہ سہد کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بنانے میں کم از کم اٹھارہ ماہ لگیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں بھی کورونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی جبکہ سو سے زائد متاثر ہیں جن میں سے اٹھارہ افراد انتہائی نگداشت کے وارٹ میں زیر علاج ہیں غیر ملکی خبار سہدارے کے مطابق محکمہ سہد کے حکام نے واشنگٹن میں مزید چار ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جس کے بعد وہاں ہلاک افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہیں حالیہ چار ہلاکتیں واشنگٹن کے نرسنگ سینٹر میں ہوئیں امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سے موسم گرمہ یا خضا میں علاج شروع کر دیا جائے گا اس سے پہلے امریکی چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی نے بھی کہا تھا کہ امریکی فوجی لیبارٹریز میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سمیت دیگر احتیاطی چیزوں کی تیاری پر کام چاری ہے دوسری جانب امریکی محکمہ سہد کے حکام کہہ چکے ہیں کہ ویکسین بنانے میں کم از کم اٹھارہ ماہ لگیں گے کورونا وائرس اب تک 73 ملکوں میں پھیل چکا ہے جبکہ امریکہ میں اس سے ہلاک افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہے چین کے طبی حکام کے مطابق گزشتہ روز چین میں کورونا وائرس کے 125 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 80151 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چین میں کورونا وائرس سے مزید 31 افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد چین بھر میں ہونے والی اموات کی تعداد 2943 ہو گئی ہے چین کے طبی حکام کے مطابق گزشتہ روز چین میں کورونا وائرس کے 125 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 80151 ہو گئی ہے 24 گھنٹوں میں اسپطالوں میں زیر علاج 2742 مریض سہتیاف ہو گئے ہیں جبکہ اب تک 47000 سے زائد مریض اس وائرس سے سہتیاف ہو چکے ہیں اس وقت چین کے اسپطالوں میں 30000 سے زائد کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج جاری ہے دوسری جانب کورونا وائرس چین سے نکل کر 76 ملکوں میں پھیل چکا ہے چین سمیت دنیا بھر میں اس وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 3170 ہو گئی ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے 90000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وائرس سے اب تک امریکہ میں 6، ایران میں 66، اٹلی میں 52 اور جنوبی کوریا میں 29 حلاکتیں ہوئی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV